بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا ہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دو دو پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے دنیا کی سپر پار امریکہ کو زلیل و رسوا کیا اور بلاخر امریکی صدر جو بائیڈن یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں امریکیوں کی ایک اور نسل کو جنگ کے لیے افغانستان نہیں بھیجوں گا میں افغانستان کمیشن 31 اگس کو ختم کر رہا ہوں اور اس کے بعد کوئی امریکی افغانستان کی طرف مو نہیں کرے گا دو تو دوسرے لفظوں میں امریکی صدر جو بائیڈن نے سرنڈر کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اب امریکہ کو زلیل کرنا بند کرتے ہیں ہم نہ آپ سے اڈے لیتے ہیں اور نہ ہی ہم دوبارہ افغانستان کی طرف آئیں گے لیکن دوستو بھاگتے ہوئے امریکہ کو ایک زوردار تماشا مارا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشن ہے اور دو تو یہ تماشا امریکہ کے مو پر بنتا بھی تھا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ایران کے جہوری پروگرام پر نظر رکھی جائے جو کہ افغانستان میں بیٹھ کر وہ دو دہائیوں تک کرتے آئے لیکن خدا کے فضل و کرم سے خاک چھاننے کے علاوہ اس سے کچھ نہ ملا دوسرا بڑا مقصد امریکہ کا پاکستان کے جہوری ہتھیاروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھا واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے اور تیسرا مقصد چین کی ون روڈ منصوبے کو دہشتگردی کی نظر کر کے اس کے اثر کو وستی اشائی ممالک میں کم کرنا تھا اور امریکہ اور اس کے اتحادین بیس سالوں میں ہمیشہ رسوا ہوئے اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو جنگ امریکہ نے خود شروع کی اس میں اسے موں کی کھانی پڑی کابیس فوجیں جب بھی کسی ملک کو چھوڑتی ہیں تو وہاں جشن کا سامان ہوتا ہے لیکن یہاں امریکی دھڑے اپنے بابا کے لیے سوگ منا رہے ہیں اور یہاں پر امریکی بیانیے کو دھورایا جارہا ہے کہ افغانستان میں امن ایران پاکستان اور چین کے لیے اشعر ضروری ہے اور یہاں پر امریکی بیانیے کو دھورا رہے ہیں دوستو افغانستان میں امن ایران پاکستان اور چین کے لیے اشعر ضروری ہے اور ان ممالک کو مکمل طور پر امریکی افواج کے یہاں سے نکالے جانے کے بیانیے کے حمایت کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ امریکی بیانیے کو دھورا جائے اب افغانستان کو امن کے راستے پر گمزن کیا جانا ہے اور افغانستان کی تمام باگ دور انہی کے لوگوں کے سپورٹ کر دی جائے دوستو ابھی صورتحال یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج بھاگتے ہوئے امریکہ کو ایک ایسی چپت رسید کی ہے جو اسے یقینی طور پر یاد رہے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان پر انگلیاں اٹھانے والا امریکہ اب اپنی اوقات میں واپس آ گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا مددگار ہے امریکہ نے سب کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے یہ تاثر درست نہیں ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ کو اوقات یاد دلاتے ہوئے کہا کہ دو خفتے پہلے تم پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم تمہیں معاشی طور پر کنگال کر دیں گے دائش کی دھمکیاں دے کے پاکستان میں دشتگردی پھیلانے کی بات کر رہے تھے اور اب جب پاکستان نے اپنا ہاتھ دکھایا ہے تو وہی امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آج افغانستان میں پاکستان کے اور ہماری منزل ایک ہی ہے یعنی افغانستان کا امن و استحکام اور سارت ہی امریکہ کی جانب سے یہ بھی کہا جارہا ہے کہ پاکستان سے شراکت داری صرف افغانستان تک محدود نہیں ہیں یہ تعلقات افغانستان سے آگے کے ہیں شاہ محمود قریشی نے امریکہ کو یاد دلاتے ہوئے مسید کہا کہ امریکہ افغانستان سے اکتیس گھرس تک نکل جائے گا لیکن دنیا کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اچھی طرح سے ہو چکا ہے وہ افغانستان کا سیکیورٹی مشیر جو پاکستان کے بارے میں بکواس کرتا تھا اب وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو افغانستان میں امن و امان قائم کرنے کے لئے کردار ادا کر سکتا ہے دوستو پاکستان کے وزیر خزانہ شاہ محمود قریشی نے افغان حکومت کو بھی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہا ہمارا تو پہلے دن سے مقصد ہے کہ افغانستان کے اندر امن و امان قائم ہو لیکن تم نے ہمیشہ پاکستان کے بارے میں نہ صرف نیگٹیو ریمارکس دیے بلکہ پاکستان مخالف قوتوں کی جھولی میں بیٹھ کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن کوئی بات نہیں پاکستان پھر بھی اچھے ہمسائے کی طور پر حق ادا کرتے ہوئے افغانستان کے اندر امن عمل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے وزیر خارجہ شام محمود قریشی نے کہا کہ ہمارا مقصد تنظیموں کو کمزور کرنا تھا تاکہ وہ امریکہ سمیت کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے صدر جو بائیڈن کی مطابق یہ مقصد ان دہشتگردوں کو نشانہ بنانا تھا جنہوں نے نائن الیون کیا اور اب امریکہ کہتا ہے کہ اس نے دہشتگرد تنظیموں کو کمزور کر دیا جبکہ افغانستان میں قوم کی تعمیر یا پھر جمہوریت کا جھنڈا گارنے نہیں گئے تھے دوزو مزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ کہتا ہے کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے یعقی ہم بھی کہتے ہیں تالبان یورپین نہیں ہیں بلکہ وہ بھی افغان ہی ہیں یہ پاکستان کی ریاست کا مفاد ہے امریکہ کہتا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی معاملت جاری رکھیں گے افغان ایر فورس کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے اور شہریوں کی معاملت جاری رکھیں گے لیکن امریکہ کو یہ جان لینا چاہیے کہ افغانستان کے معاملات وہ خود ہینڈل کر سکتے ہیں امریکہ جس انداز سے آیا تھا اس سے کہیں برے انداز سے واپس جا رہا ہے دو دو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ نے مجموعی طور پر دو ٹریلین ڈالر افغان جنگ میں خرش کیے صرف جنگی اخراجات نو سو تینتی سرب ڈالر ہیں گیارہ ستمبر آخری تاریخ ہے صرف چونسٹھ دن باقی ہیں اور یہ علاقہ مکمل ازادی کا سانس لے رہا ہوگا امریکی ذرائع کے مطابق ان بیس سالوں میں دو لاکھ اکتالیس ہزار انسان مارے گئے اکہتر ہزار تین سو چوالیس سویلین چوبیس ہزار امریکی اٹھتر ہزار ساتسو چودہ افغان فوجی اور پولیس احلکار اور چوراسی ہزار ایک سو اکیانوے امریکہ مخالف جو امرات اسلامیہ کے نزدیک شہدائے افغانستان ہیں جن کے لیے ملک میں جگہ جگہ الگ شہدائے قبرستان ہیں بیس ہزار امریکی فوجی زخمی ہوئے جن میں بڑی تعداد معذور ہو چکی ہے یہ تو امریکی قوم دانشور تجزیہ کار سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں کہ یہ جو بیس سال دو ٹریلین ڈالر اور اتنے انسان ضائع ہوئے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوا دنیا اس عرصے میں کس گرب میں مبتلا رہی اس یلغار کے نتیجے میں ہونے والی دہشت گردی سے اس خطے میں جو انسانی جانے گئیں دوستو امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں جو اپنی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں مزید لڑائی اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس سے ہم وہاں ہمیشہ کے لیے لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے جب ایک ریپورٹر نے ان سے پوچھا کہ وہ امریکی فوجیوں کی واپسی پر یہ کہیں گے کہ مشن کامیاب رہا تو ان کا جواب تھا کہ نہیں اس پر مشن کامیاب نہیں ہوا مشن تب کامیاب ہو گیا تھا جب ہم نے اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا تھا اور اب دنیا کے اس خطے سے دہشت گردی نہیں پھیل رہی جو بائیڈن کے کہنا تھا کہ امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل کر لیا ہیں جو اسامہ بن لادن کی ہلاکت القاعدہ کا خاتمہ اور امریکہ پر مزید حملوں کو روکنے کے لیے تھا ہم افغانستان کو ملک بنانے نہیں گئے تھے یہ افغانستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنہا اپنے مرسقبل کے مارے میں فیصلہ کریں اور یہ کہ انہوں نے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ ہم نے جتنے فوجی مروا لیے جتنا ہم نے نقصان کر لیا اس کے بعد ہم افغانستان کی جانب دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہیں کریں گے دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری آنے والی نسلوں کی بھی توبہ اگر ہم افغانستان کی طرف دوبارہ دیکھیں دوستو یوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایسے ایسے جوتے مارے ہیں ایسی ایسی اوقات یاد دلائی ہے جو اس سے پہلے پاکستان کے کسی وزیر خارجہ کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی اب الحمدللہ پاکستان بدل چکا ہے اور بدلتے ہوئے پاکستان میں پاکستانی لیڈروں میں جرت اور حوصلہ بھی آ چکا ہے اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی آ چکا ہے دوستو اس میں کوئی شکنے کی زندہ قومیں ہمیشہ آگے بڑھتی ہیں اور زندہ قومیں ہی سر اٹھا کر جینا جانتی ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ مبارس پاکستان پاکستان